نمستہ ہندوستان میں محمد خارد حاشمی ممبئی سے پورف ٹی وی پترکار لیخک نرماتا اور نردشک آج ایدھا کے فیصلے کے بعد بھارت کے بیس کرون مسلمانوں کے لیے میری اکپیل جاغو مسلمان جاغو ایدھا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان اور سواگت ہے لیکن یہ گھڑی ہے مسلم سماج کے لیے سوال پوچھنے کی کیا مسلم پرسنلہ بوڈ یا سنی وقف بوڈ کی یوگتہ صحیح ہے دیش کے بیس کرون مسلمانوں کے مددوں کو ڈیل کرنے کی کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان دونوں سنگٹنوں کو صرف دھارمک مددوں تقسیمت کر کے مسلم سماج کی ایک اپنی راجنیتک اور سماجی کا آواز ہونی چاہیے وہ آواز جو دیش دنیا وقت اور سماج کو سمجھنے کی ایک نئی مسلم پہچان ہو کیا بھارت کے بیس کرون مسلمان اپنے سماج اور اپنے دیش کا بھوش ہے شریع زفر یا آپ جلانی کی سوچ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا علیگر مسلم وشودیالے کے پر اپکلپتی زہر الدین شاہ اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسوں کی سوچ کے ساتھ یاد رہے آزادی سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھارت کے مسلمانوں کو جامعہ مسجد سے دیا اپنے بھاشر میں آگاہ کیا تھا کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کونسی سوچ کو چننا ہے دوہزار انیس اور آنے والے سال پھر یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ مسلم سماج کس سوچ کے ہاتھ میں اپنا بھوشش دینا چاہتا ہے کیا مسلم سماج اس بات سے پرچت ہے بھی کہ کیا کیا ہوا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے یا مسلم سماج کو اب بھی صرف کچھ سوک اور نیتاؤں کے ناروں اور بھاشروں میں دلچسپی ہے جو اپنے آپ کو بینہ چنے ہوئے مسلم سماج کا نیتا کہتے ہیں ایک خدا ایک قرآن اور ایک پیغمبر ہم سب مسلمانوں کا وشواس ہیں اور سارا بھارت اس وشواس کی عزت کرتا ہے لیکن باتیں اور بھی بہت سی ہیں جو روزانہ کی ہے جو روزی روٹی کی ہے جو مسلم بچوں کے بھوشش کی ہے جو بھارت کے بھوشش کی ہے کیا وہ فیصلے بھی ہم مسلم پسن اللہ بورٹ سے کروائیں گے سنی وقبورٹ سے کروائیں گے یا زفریاب جلانی سے کروائیں گے یا ایک نئی سوچ کو مسلمانوں کا اپنا نیا لیڈر بنائیں گے جلانی صاحب کے ہاتھوں میں مسلم سماج کا بھوشش یا کہیں کہ قانونی بھوشش کتنا سرکشت ہے یہ سمجھنے کے لئے ذرا سنیے کہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ہی انہوں نے کس انداز میں اپنی ٹپنیاں دی ہیں کیا ان کی آواز ان کی سوچ بیس کرون مسلمانوں کی سوچ بنے گی بلکل نہیں مسلم سماج کو اس لیڈرشپ کو اکھار کر پھیکنا ہوگا مسلم سماج کو اپنے لئے ایک نئی لیڈرشپ ڈھونڈنی ہوگی اب وہ لیڈرشپ جو مذہب کو ان کی سوچ کے لئے بھلے چھوڑ دیں لیکن دیش اور مسلم سماج کے سماجک آرثک اور راجنیتک مددوں پر ستنت روپ سے مسلم سماج کی آواز بنے اور یہ سوچ گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی سوچ ہو میں محمد خالد حاشمی پورپترکار لیکھک نرماتہ نردیشک محلہ اوشیوارہ ممبئی جس نے انیس سو سی کے بعد اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اسی مسلم لیڈرشپ کی باتوں کو پڑھتے سنتے ہوئے گزارا ہے جس نے ہزاروں لاکھوں قرونوں مسلمانوں کو اسی بینا سوچ کی مسلم لیڈرشپ کے فیصلوں کے نتیجے بھگتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مسلم سماج کے ہزاروں لوگوں کو اپنے جوابوں کے لیے انہی مسلم لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مسلمانوں کا اپنی اس لیڈرشپ سے دل ٹوپتے ہوئے دیکھا ہے میں بھارت کے بیس کروڑ مسلمانوں سے آج اپیل کرتا ہوں کہ اس بنا چنی ہوئی مسلم لیڈرشپ کو ہم اپنا لیڈر ماننا بند کرتے ہوں کم سے کم آج کے بعد سے ہم سڑک پر نکلیں اپنے نئے نیتہ ڈھوننے کے لیے جو وقت کے ساتھ چلیں جو سماج کے ساتھ چلیں جو دیش کے ساتھ چلیں جو ایک خدا ایک قرآن ایک پیغمبر کے سائے میں چلیں مجھے بھروسہ ہے اور میری دعا ہے کہ پورا بھارت پورا ہندوستان ان کے ساتھ ہوگا جائے ہند